یہ کہانی ہے لیسا نامی لڑکی کی جس کے گھر ایک بین کسی آدمی نے گز کر اس کی موم کو بری طرح کاٹ کر مار ڈالا لیسا نے اپنے آپ کو چھپا کر تو بچا لیا لیکن اس دن کے بعد سے وہ دیری سہمی رہنے لگی لیسا کے ڈائڈ نے جس سے دوبارہ شادی کی یعنی لیسا کی سٹیپ مدر ان کا بھی روئیہ لیسا سے کچھ اچھا نہیں تھا ہاں الپتہ اس کی بیٹی یعنی لیسا کی سٹیپ سسٹر اس کے ساتھ کافی اچھی تھی پر لیسا اپنی سٹیپ سسٹر سے بھی کھل مل نہیں پائی لیسا نے زیادہ ٹائم اپنا قبرستان میں بیتانا شروع کر دیا جہاں اس کی موم کی قبر تھی وہ یہاں ایک جوان لڑکی کی قبر پر بیٹھ کر اس سے اپنے دکھ بانٹا کرتی تھی جو لڑکہ کافی پہلے مر گیا تھا جب وہ زندہ تھا تب وہ ایک میوزیشن ہوا کرتا تھا اس لڑکے کو جس لڑکی سے پیار ہوا اس نے اسے دھوکہ دے دیا اس کے غم میں وہ اسی قبرستان میں آ کر بیٹھا ہوا تھا کہ رات میں دو فوہان میں چپکنے والی گرین کلر کی بجلی اس پر گر جاتی ہے اور ایسے وہ مر جاتا ہے اتنے سالوں میں لیسا ہی وہ پہلے لڑکی تھی جو اس کی گریف پر آ کر اس سے باتیں گرتی تھی ہے دکھا چاہتا ہے کہ آج لیسا نے اپنی سسٹر کے ساتھ ایک پارٹی میں جانتا تھا لیسا جب تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی بہن اس سے کہتی ہے کہ تم میرے ٹیننگ بیٹ میں چاہ کر اپنے آپ کو تھوڑا ٹین کر لو اپنی باڈی کو تھوڑا ڈاک کر لو اس کی بات مانکر لیسا چاہتی تو ہے لیکن اس بیٹ میں تھوڑی خرابی تھی لیسا کو اس بیٹ میں لیٹنے پر ایک گرنچ لکتا ہے پیرل بتا وہ پھر بھی پارٹی میں چلی جاتی ہے جہاں اس کی بہن تو اپنے فرنڈز کے ساتھ ویزی ہو گئی تھی اور لیسا یہاں بیچاری اکیلی یہاں ایک لڑکا شرارت میں اس کی جوس بھی کچھ ملا دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بتر ویزی کھینڈے کی کوشش کہتا ہے تب لیسا اسے بچ کر وہاں سے بھاگ آتی ہے اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے سے وہ بہت زیادہ دکھی تھی وہ اس لڑکے کی قبر پر بیٹھی ہوئی دکھ بھی کہتی ہے کہ کاش تم میرے پاس ہوتے یہ کہہ کر لیسا اپنے گھر آ چکی تھی اور پیچھے دکھا جاتا ہے یہ آسمان میں آج دوبارہ سے گریم بادل چھائے ہوئی ہیں وہ اب گھر آتی ہے اسے ابھی بھی اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے گھر کا ایک بیرہ تک توڑ دیا تھا اور اس کے ایسا کرتے ساتھ ہی ہم آسمان سے گریم بجلی کو قبرستان میں گیرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ بجلی اسی لڑکے کی قبر پر گیری تھی جس سے لیسا بات ہی کیا کرتی تھی اور اب وہ لڑکا زندہ ہو چکا تھا جس کی خبر ابھی کسی کو نہیں ہے ایک دکھایا جاتا ہے کہ لیسا کے اٹھنے پر اس کے سٹیک موم میں اسے بہت ھانٹا ہے کیونکہ رات میں اس نے گھر کا شیشہ توڑا ہے وہ اسے اس شیشے کے پیسے مانگتی ہیں حالانکہ لیسا تو کوئی جوب بھی نہیں کرتی اس کے ڈیڈ بھی اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتے اور ایسے لیسا کو نقصان بھائنے کے لیے ایک پارٹ ٹائم جوب کرنی پڑتی ہے جب وہ خیر آئی تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے اور وہ لوگ مووی دیکھنے جا رہے تھے لیسا کے بہن اسے بھی ساتھ چلنے کو کہتی ہے لیکن لیسا تھکے ہونے کی وجہ سے ان کو منع کر دیتی ہے اور ان کے جانے کے بعد وہ ایک ہورر مووی لگا کر بیٹھ جاتی ہے اس وقت اچانک اس کے گھر پر کوئی گھوس آتا ہے جو لیسا کو کوئی بھوت یا زومبی لگ رہا تھا اسے بچنے کے لیے وہ کبھی ایتھے بھاگتی ہے تو کبھی ادھر اور آخر میں چھت پچڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اس پچڑنے سے وہ ناکام ہو چکی تھی اور گیرتی ہے وہ اسی بھوتی آدمی کے اوپر جس کے اندر سے ایک گرین گرنے کا گندہ اندیکھ میں نکل کر بھی لیسا کے اوپر گیر جاتا ہے گارڈن میں چلنے والے شاور سے اس لڑکی کے اوپر سے مٹی آجاتی ہے اور یہ گھر کے اندر آجاتا ہے لیسا اسے پہچان نہیں پا رہی تھی تب وہ لڑکا اسے ہی شانوں میں بتاتا ہے کہ میں وہی گریپ والا آدمی ہوں جس سے تم باتیں کرتی تھی اور میں تمہاری اسی وشک کی وجہ سے زندہ ہوا ہوں جس میں تم نے بولا تھا کہ کاش تم میرے پاس ہوتے لیسا کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن سمجھنے سے زیادہ ضروری تھا اس آدمی کو نہلانا کیونکہ اس کے اندر سے بہت زیادہ گندی سمیل آ رہی تھی یہاں ہم دیکھ پا رہی ہے کہ اس آدمی کا ایک ہاتھ نہیں ہے اور ساتھ میں اس نے لیسا کو دکھایا ہے کہ اس کی زبان بھی نہیں ہے جب نہا کر بائیں ڈکلتا ہے تو لیسا دیکھتی ہے کہ اس کا ایک کان بھی نہیں ہے وہ آدمی لیسا کو سمجھاتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اپنے باقی سارے بوڈی پارٹس ڈھوننے کے لئے اس سے پہلے ہی لوگ آگے کچھ باق کہتے لیسا کی فیاملی گھر باپس آ جاتی ہے لیکن گھر کی حالت تو بہت زیادہ پوری ہوئی بھی تھی اس زومبے سے بچنے کے لئے چیزیں کچھ ادھر ادھر پڑی تھی تو کچھ ٹوٹ چکی تھی اور لیسا کی سٹیپ مدر کمانا تھا کہ یہ سب لیسا نے جان گوچھے کیا ہے وہ اپنے ہسپنٹ سے لیسا کی ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی پاگل ہوچ گئی ہے اور اب ہم اسے پاگل تھانے چھوڑائیں لیسا انہیں بہت بتانے کی گوشت کہتی ہے کہ یہ سب اس کیریچے کی وجہ سے ہوا جون کی گھر میں گھوسایا تھا پر اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی اور یہ ساری باتیں وہ کیریچے بھی کمرے میں سن رہا تھا جس کے بعد لیسا بچاری روتے روتے سوچاتی ہے اور وہ کیریچے لیسا کی کبرٹ میں سوچاتا ہے صبح ہونے پر وہ کیریچے کدھی لیسا کو ایک ڈرس دیتا ہے جس پین گر کو کافی کانفیڈنس کے ساتھ آج کالی جائی تھی کیونکہ آج پہلی مرتبہ اسے فیل ہو رہا تھا وہ اگری ہی ہے اس کا بھی کوئی ساتھی اس دنیا میں ہے یہاں وہ لڑکا جو لیسا کو پسند کیا کرتا تھا وہ بھی لیسا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس جگہ لیسا کی بہن آکر اس لڑکے کو لیسا سے دور کر دیتی ہے کیونکہ اس کا مانا ہے کہ یہ لڑکا لیسا کے لیے اچھا نہیں ہے ہیر اب سین کٹ ہو کر اگلے دن ہمیں دکھایا اس پاتا ہے کہ جب لیسا کی موم کھانا کھا رہی تھی تو اس جگہ اسے میں وہ کیریچے لیسا کی موم کھانے میں ایک کیلہ ڈال دیتا ہے کیونکہ اسے لیسا کی موم بلکل نہیں پسند آئی تھی وہ لیسا کے اوپر ہر وقت کوئی نہ کوئی ظلم کہتی رہتی تھی اس کیلے کو دیکھ کر اس عورت کو لیتا ہے کہ یہ ساری بھی لیسا کی شرارت ہے اور اب وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اگر وہ کوئی پہلا کام کریں گی تو وہ لیسا کو پاگل خانے چھوڑ کر آنے کا کریں گی حالانکہ انہیں تو آج ایک کانفرنس مجھانا تھا پر وہ سب کینسل کر دیتی ہیں لیسا کو پاگل خانے چھوڑنے کے لیے وہ جب لیسا کو لینے کے لیے اس کے کمرے میں آتی ہیں اور اسے برا بلا گینے شروع کہتی ہیں تو تب ہی وہ کریچر اوپر سے کوئی چیز مارتے ہوئے اس عورت کو جانت سے مار دیتا ہے لیسا ہی دیکھ کر کھبرا جاتی ہے پر اس سے زیادہ دکھنے ہی ہوا کیونکہ اسے تو یہ عورت پہلے سے ہی پسند نہیں تھی یہ کریچر اب اس عورت کا کان بھی کار چکا تھا لاش کہی لوگ کیا کہتے ہیں تو اس لاش کو خسیدتے ہوئے یہ کریچر اور لیسا اسی کبر تک لیاتے ہیں جس میں سے یہ کریچر زندہ ہو کر باہر نکلی تھی لاش ٹی کانے لگ چکی تھی اب گھر آکر یہ کریچر نیسا سے کہتے ہیں کہ اس عورت کا کان میرے جسم کے ساتھ سیدھو نیسا نے بھی یہ کان سیدھو دیا تھا لیکن اس کان کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا کیونکہ یہ کریچر اس کان کے ذریعے سننے ہی پا رہی تھی تب ہی کریچر نیسا کے ہاتھ میں ایک بجھلی کا نشان بناتے ہوئے اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کان تب کام کرے گا جب اسے گھرنٹ لگے گا لیسا کو اب یاد آتا ہے اس کی سسٹر کا وہی ٹیننگ بیڈ جس کی وجہ سے نووی کے سٹارٹ میں اسے گھرنٹ لگا تھا وہ اس کلیچر کو اس بیڈ میں لٹا دیتی ہیں اور خود اپنے باہنوں کو سٹائل کرنے لگتی ہیں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ لیسا اب کافی خوش ہے کافی کانفیڈنٹ بھی ہے اور یہ سٹب ہو رہا ہے اسی کلیچر کی وجہ سے جس سے وہ اپنا دوست مان رہی ہے یہ کلیچر جب اس ٹیننگ بیڈ سے نکل کر باہر آتا ہے تو پتہ چلا ہے جو کان اس نے سیا تھا وہ بھی اب کام کرنے لگا ہے اب لیسا آگے دن خوشی خوشی تیار ہو کر کالیج جاتی ہے اس کا کانفیڈنس اس کا سٹائل دیکھ کر کافی لوگ اسے پسند کرنے لگے تھے کالیج میں وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی اور یہ سب کچھ دنوں میں ہو گیا تھا اپنی اسی پاپلیٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیسا اس لڑکے سے دوستی کرتی ہے جس نے مووی کے سٹارٹ میریسا سے بتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی یہ دوستی وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہی تھی کیونکہ اب ہم دیکھ رہی ہیں کہ لیسا اس لڑکے کو اس کا برستان ملا چکی ہے جہاں پر پہلے سے ہی وہ کریچر موجود ہے یہ کریچر بڑی بیترتی سے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑتے گاٹ لیتا ہے اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس کی اپنے پاس ایک ہاتھ نہیں تھا اس کا ہاتھ لینے کے بعد وہ لڑکا مر جاتا ہے یہ لوگ اسے اسی کا برستان میں دفنا کر گھر باپس آتے ہیں پہلے کی طرح ہی لیسا اس ہاتھ کو اس کریچر کے بازوں کے ساتھ سی دیتی ہے جس کے بعد کریچر کرنٹ لینے کے لیے ٹیننگ پیڈ میں لیتی ہے اور اس کا یہ ہاتھ بھی کسی عام انسان کے ہاتھ کی طرح کام کرنے لگ جاتا ہے ہاتھ ٹھیک ہو جانے کے بعد یہ لڑکا لیسا کے لیے پیانو بجاتا ہے کیونکہ یہ باتوں ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ پچھلی زندگی میں ایک میوزیشن تھا لیسا اس سب سے بہت زیادہ خوش تھی آہستہ آہستہ یہ لوگ اچھے دوست پر بن چکے تھے اور کافی قریب بھی آ چکے تھے لیسا اس چیز سے بہت خوش تھی جبکہ دوسری طرف اس کی گھر بالے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ اس کی مام کا کافی من سے کچھ پتہ نہیں تھا پہلے تو اس کے ڈائڈ اور اس کی بہن کو لگتا تھا کہ اس کی مام ایک کانفرنس میں گئی ہے لیکن جب کافی دن وہ وہاں سے نہیں لوٹی اور ان لوگوں نے بتا کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو اس کانفرنس میں گئی ہی نہیں لیسا کے ڈائڈ اب اس ساری بات کی خبر پولیس کو کر چکے تھے اور اس چیز نے لیسا کو بھی پریشان کر دیا تھا اس لڑکے سے کہتی ہے کہ ہم نے دو مرڈے کی ہیں تم تو ایک گریچر ہو تمہیں کون پکڑے گا اور مجھے پولیس چھوڑے گی نہیں آج نہیں تو کل مجھے پولیس پکڑ لے گی اور کچھ دینوں بعد شاید مجھے پھانسی بھی ہو جائے ان لڑکے سے کہتی ہے پہل میں مرنے سے پہلے اپنی ایک تو خواہش شکری کرنا چاہتی ہوں جس میں سے ایک تھی کہ میں اپنا ایک دن اپنے فرنڈ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے کالیج آتی ہے وہاں جا کر اسے پتا چلا ہے کہ اس کا فرنڈ آج آیا ہی نہیں ساتھ ہی اس کے دوسرے کلانس ویلو کے بھی مرنے کی خبر یہاں پھیل چکی ہے یعنی اسی لڑکے کے مرنے کی خبر جسے لیسا اور اس کے لیے چڑھنے مارا تھا جس کے انویسٹیکشن کرنے کے لیے پولیس بھی کالیج آئی تھی کافی ساری لوگوں کو شک لیسا پہ تھا کیونکہ آخری پارٹی میں اس لڑکے دن لیسا کے ڈرنک پہ کچھ ملایا بھی تھا اور اس کو جاتھ بتتمیز دی کرنے کی بھی کوشش کی تھی اس لیے کافی لوگوں کو شک تھا کہ اس کے مرنے کے پیچھے لیسا کا یہ ہاتھ ہوگا لیکن پولیس کو انویسٹیکشن کرنے پر کوئی شراغ بھی ملتا اور ایسے لیسا بچ جاتی ہے دوسرے طرف دکھا چاہ رہا ہے کہ وہ کریچر بھی اب گھر سے باہر نکل گئی ہے ایک آتمی کو ڈراؤ کر اس نے اس کے کپڑے مل گئے ہیں اور دوسرے آتمی کو ڈراؤ کر وہ اس کی گار لے چکا تھا وہ دنیا کی اب کھولی ہماؤں کام مزا لینا چاہتا تھا وہ ایسے ہی سڑکوں پہ گھوم رہا تھا کہ اسے سڑک پر یہ لیسا مل جاتی ہے جو اپنے فرینڈ کے گھر جانا چاہ رہی تھی یہ کریچر لیسا کو اپنی گار میں بٹھا کر اس کے فرینڈ کے گھر لے آتا ہے یہاں آنے پر اسے پتا چلا تھا کہ اس کی بہن بھی اس کے فرینڈ کی گھر پہ ہی تھی جو دیکھ لیسا کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور لیسا کا بدلہ لینے کے لیے اب یہ کریچر لیسا کے دوست کے اوپر ہی حملہ کر دیتا ہے وہ اس کی جسم کی سوکو کارتے ہوئے اسے مار چکا تھا اور اب وہ لیسا کی بہن پہ بھی حملہ کرنے والا تھا لیکن لیسا اسے روپ دیتی ہے اس کے بعد یہ کریچر اپنی گاہ لے کا یہاں سے چلا گیا اور لیسا اپنی بہن کو لے کر لیسا کو خیال آتا ہے کہ وہ کیجر اسے بری طرح پھسا چکا ہے اس نے تین مویڈر کر دیئے ہیں جس کا الزام لیسا پہ ہی جائے گا اور اس غصے میں وہ اس کیجر کو ہی ختم کرنے کا سوچتی ہے وہ پیچھے سے اس پر وار کرنے آہی رہی تھی وراخر وہ اسے نہیں مار پاتی کیونکہ ایک اکیلہ وہی اس کا دوست تھا وہ یہاں اس کیجر کو بتا دیتی ہے کہ میں تو بھی بہت پسند کرتی ہوں جس کے بعد یہ لوگ گھر آ جاتی ہیں لیسا یہاں پر ایک اور معتبہ اس آدمی کے جسم کی عصو کو سیتی ہے اور پھر سے یہ لوگ اسے شاک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس کے بعد اب یہ کیجر کافی خوش نظر آ رہی تھی اس نے ایک رنگ پہنا کر لیسا سے شادی بھی کر لی تھی اسی رات میں بدا چلتا ہے کہ لیسا کو پکرنے کے لیے گھر پر پولیس آ چکی ہے لیکن لیسا جیل نہیں جانا چاہتی وہ ہمیشہ اس کیجر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور اس کا صرف ایک راستہ تھا کہ لیسا بھی مر جائے اپنے آپ کو مارنے کے لیے لیسا ٹیننگ پٹ کے اندر جا کر اس کی گھر کو فل کر دیتی ہے اور ایسے کچھ ہی دیر میں جل کر مر جاتی ہے کہانی کے آخری سین میں دکھا جاتا ہے کہ لیسا کے ڈائڈ اور اس کی سسٹر اس کی گریف پر پریے کرنے آئے ہوئے تھے شاہر لیسا کی سسٹر نوٹس کرتی ہے کہ اس کی گریف پر نکھا ہے وہ لوگ تو یہی سے چلے جاتے ہیں اور یہی ہمیں وہ کریچر ایک بیچ پر دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک کتاب پڑھ ہی تھی پر شروع میں تو اس کے پاس زبان نہیں تھی اور لیسا نے تو کسی کی بھی زبان اس کے ساتھ جوڑی نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ خود ہی اس کریچر نے کسی کو مار کر اس کی زبان لے لی تھی جس کے بعد اب وہ ایک پورا انسان بن گیا تھا دکھا جاتا ہے کہ گوت میں اس نے لیسا کو لٹایا ہوا ہے یعنی اس نے لیسا کو بھی زندہ کروا لیا تھا اور یہ دونوں اب یہ لائف ایک ساتھ گزارنے والے تھے اور یہی سب دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے